پولینڈ کے بارڈر کے اوپر دوبارہ وابال مچنے والا ہے پولینڈ کے بارڈر کے اوپر دوبارہ گولہ باری کی اطلاعات ہے ناظرین اگرامیس کے علاوہ بیلاروس نے اپنے بہت سارے ٹینک جو ہے وہ پولینڈ کے بارڈر سے تقریباً دس سے پندرہ میل کے فاصلے پر تینات کر دیے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں رشیہ کے فائٹر جیٹ کی تو رشیہ کے فائٹر جیٹ بھی پولینڈ کی سردوں کے اوپر پروازے بھرنے لگے ہیں یہ معاملات ایسے وقت میں آ رہے ہیں جب رشیہ کے صدر ولاد امر پیوٹن بیلاروس کے دورے پر مجود ہیں بیلاروس نے بہت ساری جنگی حکمت عملی کی ہیں اس کے علاوہ اپنے بیسس کو ہلیٹ کر دیا ہے اور جیسے جیسے ونٹر آگے پروگرس کر رہا ہے ویسے ویسے یورپ کے حالات جو ہے وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں یورپ کی حالت پتلی ہوتی ہوئی جا رہی ہے جرمنی نے علام کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ رشیہ کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں اگر پولینڈ کی بات کریں پولینڈ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی یوکرین کی جنگ اپنے اوپر مول نہیں لے سکتے اگر ہنگری کی بات کریں تو وہ ویسے ہی رشیہ کے ساتھ ملا ہوا ہے یورپ کی ساری انفرمیشن جو ہے وہ رشیہ کو فرام کر رہا ہے اگر ہم بات کریں سربیہ کی تو سربیہ نے کہا ہے کہ ہم یورپی یونین اور امریکہ کی کوئی بھی پولیسی جو ہے یوکرین کے اندر وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور رشیہ کے ساتھ مذاکرات کر کے ٹریڈ کو بحال کرنا چاہتے ہیں ایسا کہنا ہے یورپ کے کچھ ملکوں کا ناظرین اگرامی اسی بیچ جو یہ ڈیولپنٹ ہوئی ہے پولینڈ کے بارڈر کے اوپر یہ انپریسیڈنٹیٹس ہے اور ہو سکتا ہے کہ ولاد امر پیوٹن جو ہے اس حوالے سے کچھ بڑے ایکشن لے تمام تر چیزیں آج کی اس فیڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں چھوٹی سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے ناظرین اگرامی بات یہ ہے کہ پولینڈ کے اندر وبال مچا ہوا ہے امریکہ کی کوشش ہے کہ وہ اپنے تھارٹ اور پیٹریات مدائل سسٹم پولینڈ کے بارڈر کے اوپر تائنات کرے جو کہ امریکہ کی ایک پراپوگنڈا ہے یورپ کا ایک پراپوگنڈا ہے لیکن رشیہ ایسا ہو رہا نہیں دے گا بیلاروس کا دورہ جو روسی ولاد امر پیوٹن نے ختم کیا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ پولینڈ کے اوپر پریشر بنایا جائے اسی حوالے سے جو بیلاروس کے ٹائنکس ہیں وہ دس پندرہ میل کے فاصلے پر موجود ہیں وہاں پر گولہ باری کر رہے ہیں اور جو بیلاروس کے فضائی اڈے ہیں وہاں پر روسی جنگی جہاز منڈلا رہے ہیں تو ایسا ممکن ہے کہ رشیہ اب یورپ کے خلاف آہستہ آہستہ کاروائی کریں اسے پہلے امریکہ کو کھلے عام صدر ولاد امر پیوٹن کی جانب سے دھمکی آئی تھی کہ اگر یوکرین کو تھارٹ یا پیٹریات مدائل سسٹم آپ نے فرام کیا تو وہ پیٹریات مدائل سسٹم اور تھارٹ مدائل سسٹم کو روسی مدائلوں کی مدد سے برباد کر دیا جائے گا اور یہ پہلا زینہ ہوگا پہلا سٹیپ ہوگا جو ہے وہ جنگ کی طرف اور امریکہ نہیں چاکتا کہ وہ رشیہ کے ساتھ اس موقع پر جنگ کرے جب امریکہ کے پاس ہتھیاروں کی کمی ہے جب امریکہ کے پاس جنگ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں جب امریکہ اور یورپ دو علیدہ علیدہ پولیسی مناخر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسے میں یورپ کے لیے بھی ناممکن سی بات ہے کہ وہ رشیہ کے ساتھ مقابلہ کرے اور امریکہ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ رشیہ کے ساتھ اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ امریکہ کو بھی اس بات کا پتا ہے کہ اگر ہمارے انٹرسٹ کے خلاف یا امریکہ کے اوپر کسی قسم کی کوئی جاریت رشیہ کی طرف سے ہوتی ہے تو یورپ والے بھاگ جائیں گے اور یورپ کو بھی یہی خطیا ہے کہ اگر ہمارے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو امریکہ ہماری مدد نہیں کرے گا بلکہ رشیہ کے ساتھ حالات ناربلائز کر کے جو ہے اس جنگ کو دیکھے گا